تو دوستو آج کس ویڈیو میں بات کریں گے فر اگر آپ نے گریجویسن پاس آؤٹ کیا ہے اور آپ کو اس گریجویسن کی ماک سیٹ میں گریس لگا ہوا ہوتا نا کہ جو کالج میں گریس ملتا ہے اگر فر ایس کا پاس آؤٹ اگر کوئی پیپر ہے اس میں تیس نمبر لانے کمپل سری ہیں اور وہ آپ کے پچیس نمبر آئے تو اس میں پانچ نمبر کا گریس لگ جاتا ہے اگر وہ لگا ہوا ہے کہ اس کے بعد جوب مل سکتی ہے اسی پر ڈسکس کریں گے آج تو دوست ہوتا کیا ہے کہ جب بھی آپ نے اگر بیٹیک کیا ہے بی ایس کیا ہے یا بی اے کیا ہے مطلب جو یا بی سی اے کیا ہے کوئی سا بھی آپ نے بسکلی کوئس کیا ہو تو کئی بار ہوتا ہے کہ ہم کسی سبجیکٹ میں کم نمبر لاپاتے ہیں کم نمبر اندرسنس کی اگر فر اگر وہ تیس کا ہوتا نا تو آپ کے پچیس آؤٹ ہے تو پانچ نمبر کا آپ کو اس میں گریس لگ جاتا ہے اس کے بعد آپ پاس آؤٹ ہوتے ہو آپ کو دگری بھی مل جاتی ہے مارکسید بھی مل جاتی ہے ساری چیزیں آپ کو وہاں پہ مل جاتی ہیں اور اس کے بعد آپ کسی کمپنی میں اپلائی کرنے جاتے ہو تو یہاں پہ ڈاؤٹ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ نہیں کمپنی گریس مارک والوں کو ہائیر ہی نہیں کرتی یا ان کو اٹھاتی نہیں تو دوستو میں کلیر کلیر آپ کو بتا دوں چاہے وہ ایم این سی کمپنی ہو چاہے سمال ارگنائزیشن ہو اس کے کرائٹیریہ فول ہونے چاہیے اگر اس نے بولا ہے 60% منموم ہونا چاہیے 70% منموم ہونا چاہیے میں فور ایجامپل کی بات کر رہا ہوں 60% ہونا چاہیے تو آپ کے 60% مارک ہونا چاہیے no matter کہ آپ کی مارکسید میں گریس لگا ہوا ہے تو بھی ہونے اس ٹیپ میں بتا رہا ہوں آپ کو آپ کے اگر مارکسید میں گریس لگا ہوا ہے ایک میں دو میں تین میں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے آپ کے پاس مارکسید ہونی چاہیے بٹ وہ ساری چیزیں اورجینل ہونی چاہیے اور یہ پھر فرق نہیں پڑتا ہے کہ اس میں گریس لگا ہوا ہے کیا وہ آپ کسی بھی ایمن سی کمپنی میں چلے جانا چاہے وہ بپرو ہو گوگل ہو مائکرو سوفٹ ہو ایسیل ہو آئی بی ایم ہو ایسینچر ہو کوئی سی بھی کمپنی ہو گریس مارکسے فرق نہیں پڑتا ہے آپ کے جوپ پہ کوئی فیکٹ نہیں ڈالتا ہے بس ان کے گریس مارکسی دیکھیں اگر کئی کمپنیز ہوتی ہیں جو بولتی ہیں مجھے ساٹھ پرسند چاہیے گریجویشن میں کئی کمپنیز ہوتی ہیں وہ بولتی ہیں ہائے سکول انٹر ان گریجویشن یہ تینوں ساٹھ پرسند ہونی چاہیے کئی کمپنیز بولتی ہیں کہ مجھے گریجویشن کلف ساٹھ پرسند چاہیے تو یہ علاق علاق ان کے کریٹریہ ہوتے ہیں کئی کمپنی جو بولتی ہیں نہیں مجھے سر بی ٹیک کا بندہ چاہیے کئی کمپنی جو بولتی ہیں نہیں مجھے بی سی اے کا بندہ چاہیے اپنے اپنے کریٹریہ ہوتے ہیں جس بیسے سے بندوں کو ہائر کرتے ہیں بٹا ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا ہے سنیہ آپ کا گریس لگا تو آپ جاوپ نہیں کر پا فنگے بہت سارے ایسے کنڈیڈیٹ مارکٹ میں ہوتے ہیں ہیں جن کے mmc کمپنی میں بھی ہے اور اگلوة testing اللہ میں ہیں تو وہاں انہوں نے چار سچ سے پانچ سال کا سپس بھی ہو گیا ہے تو نو س rainforest لگا ہوا ہے مسجدہ سا فندہ ہے ایک چیز دماغ میں بٹھا کے رکھو مجھے انٹرویو نکالنا ہے گریس ترویو دینے جاؤ انٹرویو کرائک کرو یہ تو بعد والا پوائنٹ ہے نا گریس لگا ہے نہیں لگا ہے وہ پہلے دن آپ انٹرویو دینے گئے تو پہلے دن اچار آپ سے وہ ساری چیزیں مارک سیٹ اور اگری بغیرہ وہ ساری چیزیں پہلے نہیں مانگا لیتا ہے پہلے آپ انٹرویو کرائک کرتے ہو ڈسکسن ہوتا ہے تب جا کے وہ ڈاکومنٹ سمیٹ کرنے کی بات آتی ہے تو یہ تو بعد کا پوائنٹ ہے نا تو تو نگیٹ پہلے سے سوچے نا ہی نہیں ہے اپنے کو تو ہوفلی دوستو ویڈیو اگر اچھا لگا ویڈیو سے اگر تھوڑا سبھی کو سیکھنا کو ملا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہی جانا نیچے ریٹ کلر بٹن دے رہا ہوگا وہاں بھی کلک کر کے اور اس کے بعد گھنٹا بھی دے پا دینا بس آج کی ویڈیو میں اتنا میرا نام آج کیoping میں ملتا خور اس پینچل کو ہوں ٹل دن معاف کریں گے اور دن نیا کی کوئی ممنょ اور کذا اور سبسکر آپ کو گزرwin گқا شکریہ کے ساتھ گے اور سبسکرے سے د fired ۔